اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نے بہت ہی یونیک سٹائل کا بہت ہی یمی اور مزددار قسم کا پلاو بنایا ہے چکن پلاو جو کہ بہت مختلف طریقے سے ہے جس میں پہلے ہم چکن میرینیٹ کریں گے چکن میرینیشن کے لیے سب سے میں نے آردس میرچے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا درک لیا تھوڑا سا لیسن لیا ان سب کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی اب یہ میں نے ون کیجی لی ہے چکن تھوڑے بڑے پیسیس رکھوائے ہیں میں نے ون کیجی کے قریب ہے یہ دیکھیں لیک کا گوشت لیا تھا میں نے جی اب اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے جو میں نے وہ پیسٹ بنایا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے ادرک لہسن و ہری مرچوں کا آر سے دس ہری مرچیں ڈال کے وہ ڈالیں گے پھر ایک چمچ میں ڈالوں گی بھر کے ناما کا ایک چمچ بھر کے ڈالوں گی کالی مرچ کا کالی مرچ گھر کی ڈالیے کا بزاری کالا کر دیتی ہے اور یہ ایک چمچ بھر کے میں نے ادرک پاورڈر ڈالا ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں زیرہ سابہ زیرہ ڈالیں پیسا ہوا ڈالیں اور ایک کٹوری بھر کے میں ڈالوں گی اس میں دہی کی دہی میں نے گھر کا ڈالا ہے آپ چاہیں تو بزاری ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہو اور زیادہ پتلا نہیں اس کو اچھے سے اس تمام سالوں کو میں مکس اپ کرنے کے بعد اچھے سے گوشت کو میرینیڈ کر لوں گی تقریبا آدھا گھنٹہ میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی اب ہم اس کو بناتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا آئلمے میں کھڑے مسائلے ڈالوں گی جو جو بھی آپ کے پاس کھڑے مسائلے ہوں آپ وہ سارے ڈال دیں چاہے جائفل جاویتری تیز پات اور زیرہ لونگ چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی سب ڈال سکتے اس کے بعد میں نے دو سے تین عدد پیاز تھے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے پیازوں کا لائٹ پرپل پنک دو سے تین عدد پیاز میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیئے پیازوں کو ہم ڈارک براؤن نہیں کریں گے ہم ان کو لائٹ سا ہی پکائیں گے بھونیں گے کیونکہ جب ہم پیازوں کو ڈارک براؤن کر دیتے ہیں تو جو پلاو کا کلر بھی ہے وہ ڈارک آئے گا لیکن ہم نے تو وائٹ پلاو بنانا ہے اس لیے ہم اس کو وائٹ وائٹ ہی رکھیں گے ماشاءاللہ سے اب میں نے اس میں پیاس ہو گئے ہیں ہلکے سے ڈارک تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کو اچھے سے ہم چکن کو اس میں بھونیں گے اور کسی قسم کا ایک اترہ بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے دہی ڈالا تھا اس کا پانی اور جو چکن کا اپنا پانی اسی میں ہی سارا جو چکن ہے وہ اچھے سے پک جائے گا گل جائے گا یہ دیکھیں ہلاتے ہیں آہستہ آہستہ سے اور اس کو پکنے دیں پہلے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو خود بھونیں گے اور پھر ہم اس پر ڈھکن لگا کر اس کو پکنے کے لیے گوشت لنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی اب میں اس پر ڈھکن لگا دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے ڈھکن لگا رہے گا آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کا ڈھکن اتارتی ہوں یہ دیکھیں زبردست یہ ہمارا چکن تیار ہے پانی تقریبا خوش ہو چکا ہے بہت مزیدار قسم کی گریوی بن چکی ہے اور جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے جو چکن ہے وہ گل چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں اس میں چھے سے ساتھ ہری مرچیں کاٹ کے وہ ڈال دوں گی اور میں اس میں پودینہ اور دھنیا ڈال دوں گی اور جتنے گلاس چاولوں کے ہیں میرے پاس ڈھائی گلاس چاول تھے تو میں نے ڈھائی گلاس ہی پانی ڈالا ہے ایکسٹرا پانی ملکو نہیں ڈالیں گے کیونکہ آگا گھنٹا ہو گیا ہے چاول جو ہیں وہ بھیگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چاول بھیگے ہوئے ہیں ایک چمس نمک کی بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اب میں پانی نکال کے چاولوں کا یہ بھی ڈال دوں گی کیونکہ بوائل آ گیا ہے چاولوں کو اچھا سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا ہمارا یہ پلاو تیار ہوگا وائٹ پلاو جو بھی کھائے گا آپ سے ضرور پوچھے گا اس ٹائم اس پلاو کی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے یہ دیکھیں یہ سیکر انگریڈینٹ ہے یہ دودھ کی بلائی ہے تازہ دودھ کی بلائی تین سے چار چمچ وہ پھینڈ کی وہ بھی اس میں ڈال دیں اس سے بہت اچھا پلیور آئے گا ہمارے وائٹ پلاو کا دیکھیں کتنا کریمی اور خوشبو دار قسم کا ہمارا پلاو بن رہا ہے یہ دیکھیں پانی خوشک ہونے دیں گے اس میں سے اچھے سے ایک سے دو دفعہ ہلائیں گے اور ہم اس کو پانی خوشک ہونے تک اس کو رکھا رہنے دیں گے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا ہم اس کو دم لگا دیں گے چلیں جی ہمارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ایک دفعہ نیچے اس تک ہلالیں گے چابنوں کو اور اس کو اچھا سا دم دے دیں گے اس کو اچھے سے ڈھک کے اس کو ہم دم پر لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم دینا ہے پندرہ منٹ تک یہ دم پر پڑھا رہے گا پھر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں گے ڈھکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ بعد کیا زبردست قسم کے چاول بنے ہیں کھلے کھلے اور لمبے لمبے چاول ماشاءاللہ سے یہ کوئی میں نے برینڈڈ چاول نہیں پکائے ہیں یہ میں نے عام لوکل دکان سے تین سو پچاس روپے کلو والے عام چاول بنائے ہیں یہ کسی برینڈ کے چاول نہیں ہے میں گھر پہ عام سے ہی چاول بناتی ہوں لوکل دکان سے لے کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا زبردست لوک آئی ہے ہمارے وائٹ پلاو کی بہت شاندار مزددار قسم کا ہمارا وائٹ پلاو بنا ہے پورے گھر میں اس کی خوشبو مہک چکی ہے اور ہر کوئی پوچھ رہا ہے آج گھر میں پکیا رہا ہے تو جی یہ مزددار قسم کا وائٹ پلاو پک رہا ہے دیکھیں ایک دانہ کھلا کھلا مزددار اور بہت ہی زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوک آئی ہے اوکے جی اب اجازہ چاہتی ہوں آپ سے میں اللہ حافظ